ہمارے پاس ماہر اور ایکسپرٹ نہیں ہے جو ماہرین ہیں وہ تو ملک سے باہر جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں دن و دن جس کو جہاں موقع مل رہا ہے چھوٹی سی بھی کوئی گنجائیت ملتی ہے وہ کسی کا کسی ملک چلا جاتا ہے تو جو ملک بغیر ماہرین کے محبے وغیر محبے وطن کے لوگوں کے رہے گا اس میں آپ ترقی کی امیت کہاں سے دیکھیں حوان صاحب کہاں سے لائیں انہوں کو جو اپنی ہر قسم کی واپستگیاں ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف پاکستان کا سوچ کے کام کریں ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو چینی بھی پیدا پیداوار کچھ اور ہے بتاتے کچھ اور ہے مقاصد کچھ اور ہے اصل کا ان کا صرف مقاصد ہر ایک کا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمالو اور کسی کو ایک چیز نہیں دو لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ سامان کے مغیر پیسے میں لوگوں سے تو یہ خواہشیں کیسے پوری ہوں گی ہمیں ماہرین کی ضرورت ہے بھائی ہمیں ہر شخص کو اپنا اپنا کردار رہنے کرنے کی ضرورت ہے وہ کس طریقے سے ہوگا سوال تو یہ ہے آج اگر الیکشن ہوتے ہیں امران خان اگر آ جاتے ہیں مولٹ ویلکم لیکن اس کے بعد کیا ہے ان کے پاس کون سی ماہرین ہے یہ بھی تو پتا چلے نا کہ کون کون سے ان کے پاس بیروکریٹ ایسے بیٹھے ہوئے کون کون سے ان کے پاس ماہر ایسے ہیں پنجاب میں انہوں نے حکومت کی ساڑھے تین سال روزانہ ایک نیا چیف فلکس سیکریٹری لے کے آتے تھے روزانہ ایک نیا آئی جی لے کے آتے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی اس پہ تو میرا ہاتھ ہی نہیں تھا کرنے والے کوئی اور تھے تو تیس چالیس بدلنے کے بعد ٹوٹل انہوں نے دو سو اٹھتر یہ پتہ نہیں کتنے مجھے صحیح فگر نہیں والوں جو میں آپ کو بلوں کہ کتنے طوالے کی ہیں وہاں پہ ہر طرف آپ دیکھیں ہر طرف آپ دیکھیں جو شک اس وقت اگر آپ کی بیٹھے جو چند ایکنومسٹ ہمارے ہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سات آٹھ بڑے مشہور مشہور نام ہیں لیکن سب ایک دوسرے سے اُلَٹ بواد کر رہے ہیں ایک بات بلکل کچھ اور بات کرتا ہے دوسرا بلکل کچھ اور کرتا ہے تیسرا کچھ اور کرتا ہے اب ایک کیسے ہوں گے بھائی ہم کس طریقے سے ایک کیوں نہیں عمران خان صاحب جیسے اگر الیکشن کے ٹائم آ رہا ہے تو کیوں نہیں وہ اپنی ماہرین کی ٹیم بنا کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ میرے ٹائم یہ میری ٹیم ہوگی یہ میرے ایکنومکل لوگ ہوں گے یہ میرے فائننس کے لوگ ہوں گے جیسے پوری دنیا میں شیڈو کا بھی نہ بنائی جاتی ہے ایسی عمران خان کو کرنا چاہیے نا نئے کام کرنا ہے تو نئے طریقے سے کر کے دکھانا ہوگا وہ پولیسیز بنا کے شیڈو پولیسیز بنا کے مارکٹ میں لوگوں کو سامنے پیچ کریں کہ تعلیم کے اوپر میرا یہ پروگرام ہوگا تجارت کے اوپر میرا یہ پروگرام ہوگا سیحت پر میرا یہ پروگرام ہوگا کیوں نہیں کرنا جاتا ہے ملی کرواند صاحب موضوع 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 ہے کا میسیج لے لوں پھر آپ سے لیتی ہوں پھر رہیے گا میرے ساتھ پلیز جی جناب جی بولیے جی ملک صاحب کو السلام علیکم ملک صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں ملک صاحب نہ تو رہنگیہ صاحب میں صلاب آیا ہے نہ جھگ میں صلاب آیا ہے یہ دو شہر ہے نا جو یہ گنگ کے حساب سے وہاں ہے آپ کا بھی شہر زمیدار فیملی سے تعلق ہو یہ دونوں شہر پورا پاکستان اپلیٹ کر سکتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی میں سوچ ہی نہیں سکتا یہ گنگ کا کیا حال ہوگا آنے والے پیچر یا آنے والے ماہوں میں یہ دو شہر ہیں نا جو پاکستان کے پورا پاکستان اپلیٹ کرتے ہیں اگر آپ بہر رہ بیٹھیں تو ان دونوں شہروں میں اسلام نہیں آیا ہوا اس پر اکسپلین کریں گے کہ کیا ہے کیا بجاہ آپ نے یہ بات دیئے بائی بہت شکریہ جی ہیلو جی ملک صاحب کا تعلق کس جماعت سے ہے جی ملک صاحب بوریوالا کس جماعت سے کس جماعت بہت شکریہ پاکستان تریکین صاحب میں پوچھ رہا ہوں ملک صاحب کا کس جماعت سے تعلق ہے ملک صاحب پاکستان تعلق پی ٹی آئی سے تعلق ہے پی ٹی آئی سے تعلق ہے میں سمجھے شاید آپ کچھ اور سوال پوچھا جائے تھے جی نہیں نہیں میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا اس لئے کہ میں نے ابھی جوائنٹ کیا ہے آپ کا پروگرام جی اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی 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 میں کہ میں معلوم کرلوں اور اس کے بات پر میں بات کرتا ہوں جی بات کیجئے چیز کہا ہے کہ جب رجیم چینج ہوئی تھی آپ مجھے پانچ منٹ دیجئے رجیم جب چینج ہوئی تھی تو یہ مثلا ہمیں ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ جب رجیم چینج ہوئی تھی تو باجوا صاحب نے امریکہ کو پومیس کیا تھا کہ میں ملک کو ڈیفالٹ کراؤں گا اور ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے بعد آپ کا ایٹمی اساسہ جو ہے وہ دیا جائے گا اور اس کے عوض میں آپ کو مور دن 2 بلین ڈالر دیے جائیں گے 200 بلین ڈالر دیے جائیں گے ٹھیک ہے 200 بلین ڈالر دیے جائیں گے پاکستان کو لیکن آپ اپنا ایٹمی اساسے ایرکہ کو دیں گے اچھا یہ سب کچھ سب کے سامنے ہوا ہے سب کے سامنے ہوا ہے 22 کرون عوام کے سامنے ہوا ہے اور یہ سب کو لوگوں کو پتہ تھا عوام میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں سوٹی رہی ہے سوائے ایک عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب چیخ چیخ کے گلہ پھار